مضبوط ترین کی چار گروپس میں تقسیم اب تک سب سے بڑا گروپ کپتان کے پرانے رفیق جھانگیر ترین کی سربراہی میں سامنے آیا آج آزاد کشمیر کے سابق وزیر آزم تنمیر علیاس نے بھی اسی گروپ کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا ہے اس گروپ کو نئی سیاسی جماعت کی شکل دینے پر بھی مشاورت ہو رہی ہے فواد چودری بھی الگ گروپ بنانے کے لیے رابطے کر رہے ہیں انہوں نے تاثر یہ دیا ہے کہ جیسے مائنس خان فارمولے پر کام کا آغاز کر دیا گیا پرویز خٹک بھی پریس کانفرنس میں خود کو خان سے دور کر چکے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ وہ آئندہ کا لاحمل تو کے ساتھ مل کر تائے کریں گے پنجاب کے سابق وزیر داخلہ حاشم ڈوگر بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جلد ایک بڑا گروپ اکھٹا چلنے کا اعلان کرے گا ہر گروپ اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے تگڑے کھلاڑیوں کو ساتھ ملا رہا ہے دوسرے طرف حکومتی ایکشنز بھی جاری ہیں پرویز الہی پر بنائے گئے کرپشن کے مقدمات ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں عدالت نے دو دن میں تین مقدمات میں انہیں بری کر دیا ہے تو حکومت نے پنجاب اسیملی میں غیر قانونی بھرتیوں کے چوتھے کیس میں انہیں پھر گرفتار کر دیا ہے کیا یہ سلسلہ پریس کانفرنس پر ہی جا کر رگے گا ان حالات میں نو مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی کو عدالت کی جانب سے بڑا ریلیو مل گیا ہے لاہور کی ان صدادہ دہشتگردی عدالت نے کور کمانڈر ہاؤس حملے کے کیس میں یاسمین راشد کو بری کر دیا ہے وفاقی وزیر داخل ایرانہ سنہ اللہ اور پنجاب کی نگرہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ لاہور میں جو کچھ ہوا اس کی ماسٹر مائن یاسمین راشد تھی لیکن وہ یہ بات عدالت میں ثابت نہیں کر سکے عدالت سے رہائی کے حکم کے باوجود یاسمین راشد اب تک پولیس کی تحویل میں ہے حکومت جب اپنے کام سے زیادہ فوکس کہیں اور کرے تو کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جس سال پی ڈی ایم نے اقتدار سمحالا اس وقت ترقی کی شرعہ چھے فیصد تھی بحال یہ ہے کہ جی ڈی پی گروت صفر آشارہ دو نو فیصد ہے اگلے برس کے لیے جو جی ڈی پی گروت کا حدف رکھا گیا ہے وہ تین آشارہ پانچ فیصد ہے پی ٹی آئی حکومت میں مہنگائی کی شرعہ ڈبل ڈیجٹس میں جانے پر لانگ مارچ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہوگی کہ اگلے برس مہنگائی کی شرعہ کم کر کے اکیس فیصد تک لائی جائے برامداد بھی سترہ فیصد تک کم ہو گئی ہیں گزشتہ دس ماہ کے دوران ترسیلات زر میں بھی تیرہ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے وزارت خزانہ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دس ماہ کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے چھبیس ارب ایک کروڑ ڈالر بھیجے ہیں جو اس سال کم ہو کر بائیس ارب ستر کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں یقیناً اس کمی میں ملکی حالات اور واقعات کا بہت بڑا اثر ہے لیکن یہ وقت سیاست کا نہیں ہے بلکہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے بیرون ملک پاکستانی سیاست کا نہیں بلکہ ریاست کا سوچیں ان حالات میں پاکستان کو ان کے سہارے کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے آپ کا بھیجا ہوا ایک ایک ڈالر پاکستان کو اپنے خدموں پر کھڑا ہونے کی جانب لے کر جائے گا پرگرام میں مجھے اس وقت جوئن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنوما محمود مولوی صاحب سیاست چھوڑ چکے تھے لیکن ابھی پچھلے دو چار دن سے بڑے ایکٹیف نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم سر یہ فرما دی جائے گا سب سے پہلے تو کہ انصدادی دہشتگردی کی عدالت نے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار یاسمین راشد صاحبہ کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور حکومت انہی چند رانوماوں پر تو یہ سازش کا الزام لگا رہی تھی یاسمین راشد کو تو ماسٹر مائنڈ کہہ رہی تھی دیکھیں اس کے اوپر میں کہوں گا دیکھیں جو کوٹس فیصلہ کر رہی ہیں اس کے اوپر تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلط کر رہی ہیں کیونکہ عدلیہ کا اپنا رول ہے اور باقی پارٹیز کا اپنا رول ہے جو عدلیہ فیصلہ کرے گی وہ میرے خالصے سب کو قبول ہے اور قبول ہونا بھی چاہیے اگر سر یہ پوری ٹاپ لیڈرشپ رہا ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کی بھی کوئی گنجائش ہے پارٹی میں واپسے کی کیونکہ آپ لوگ اسی وجہ سے تو پارٹی سے گئے تھے کہ منظم سازش ہوئی گیا اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو دعا ہوں میں دوسروں کے لیے تو نہیں کہہ سکتا ہوں مگر جن لوگوں نے اس پرنسپل پر چھوڑا تھا کہ نو تاریک کے حملے کے اوپر تو وہ دیکھیں جو انٹرنل لوگ ہیں اس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ہم تو کم سے کم واپس نہیں جائیں گے اور بھلے دیکھیں نا ضروری نہیں ہے کہ آدمی سیاست کرے ملک کی خدمت کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہیں سر اب جس طرح سے عدالت نے یاسمین راشد صاحبہ کو بری کیا ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بھی پھر اسی طرح سے بری ہو جائیں گے دیکھیں اگر دیکھیں نا کوٹس کے اوپر ہم ہاوی تو ہونی سکتے دیکھیں نا یہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی کوٹس خلط کر رہے ہیں دیکھیں سب قانون کی عزت کرتے ہیں اگر کوٹس یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے بات تو میں کہوں گا چاہے کوئی بھی ہو اور اس کو ایکسپٹ کرنا شاہیے صحیح سر ابھی دو دن پہلے آپ بھی ایک ملاقات کے لیے گئے تھے شاہ صاحب سے تحریک انصاف کے مختلف گروپس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں نئی پارٹی کے لیے بھی مشاورت ہو رہی ہے تو آپ سے بھی اس ملاقات کے علاوہ بھی دیگر رابطے ہوئے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں سر دیکھیں ہماری ملاقات ہوئی ہے اور چیزیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہتا انفولڈ ہو رہی ہیں اور یہ میں اس میں بالکل آپ سے اگری کروں گا کہ پارٹی بھی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی ایک پارٹی بنے گی یا دو پارٹی بنے گی کیونکہ دیکھیں ابھی جو ہے کے پی کے میں آپ کے سامنے ہے کھٹک صاحب نے جو پارٹی کا عوضہ چھوڑا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے آگے کا فیصلہ کروں گا کیونکہ کھٹک صاحب جو ہے بڑے سٹرونگ آدمی ہے پولٹیکل کریئر ہے ان کا کے پی کے میں ان کے ساتھ تیس چالیس ایم پی ایس بہت نارمل بات ہے تو مطلب اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا سینئر کیونکہ کیا سینئریو کیا بنتا ہے پنجاب کا کیا بنتا ہے نہیں دیکھیں ہر بہت سے لوگوں سے چلنا ہی نہیں میری کھٹک صاحب سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے سر جانگیر ترین صاحب کے گروپ کے حوالے سے وہاں سے کوئی مشاورت ہوئی ہے جانگیر ترین صاحب کے گروپ کے حوالے سے بھی میری مشاورت ہوئی ہے اور باقی اور بھی لوگوں سے میری مشاورتیں ہم چل رہی ہیں اس کی وجہ دیکھیں نا اتنا بڑے ویکیوم کو کہیں نہ کہیں تو ایجسمنٹس ہوئیں گے نا دیکھیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ کوئی عجوبی بات تو نہیں ہے اور کہ بھئی جب چیزیں ایسے وقت آتے ہیں کہ بھئی آف شوٹس بھی بنتے ہیں اور یہ پاسٹ میں تو یہ بھی ہوا تھا اگر آپ بیرزی صاحبہ کا دور دیکھیں سر اس کو ایسے ایزی کر لیتے ہیں اگر کوئی فورڈ بلوگ بنتا ہے ایک طرف شامیمود قریشی صاحب کا بلوگ بن رہا ہے ایک طرف جانگیر ترین صاحب موجود ہوں آپ کس کو چوز کریں گے سر دیکھیں وہ اس کے وقت کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ منشور کیا ہے کس کا کیا جو ہے تو اس کے بعد ہی ڈیسائٹ کریں گے آج میں بیٹھ کے اور چیزوں کو بڑا کلیرلی نہ دیکھیں تو آج سٹیٹمنٹ دینا فرض کریں میں کسی ایک سائٹ کے لیے کہوں کل مجھے دوسری سائٹ بیٹھنا پڑ جائیں تو بڑی انبیرسنگ ہوتی تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا سر جب آپ شامیمود قریشی صاحب کے پاس گئے ہیں آپ گئے فواہ چودری صاحب گئے تو سر یقیناً کسی نے کسی پوائنٹ پر تو آپ پہنچ گئے ہوں گے نہ تب ہی آپ اس ملاقات کے لیے گئے تھے اور پھر شامیمود قریشی صاحب کی طرف سے ابھی تک اس پر کوئی جواب بھی نہیں آیا تو سر وہ کیا انڈرسٹینڈنگ تھی دیکھیں وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑے اچھی میٹنگ رہی ہے اور اس کے نتائج بھی جو ہے بہت جلد آ جائیں گے میرے خالد سے ایک آت دن سے زیادہ نہیں لگیں گے اس کے نتائج بھی آ جائیں گے اور اس کے بعد ہی ہم بتا سکیں گے کہ پھر کس جگہ کیا ہو رہا ہے سر شامیمود بھی پارٹی عدد چھوڑ دیں گے پھر دیکھیں ہو سکتا ہے وہ پارٹی عدد چھوڑ دیں ہو سکتا ہے خان صاحب ان کو نومنیٹ کر دیں کہ وہ پارٹی کو ٹیک آور کر لیں سر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سائٹ کر کے ان کا ووٹر سپورٹر وہ آپ لوگوں کو ووٹ سپورٹ کرے گا سر دیکھیں یہ وقت بتائے گا کہ کون کس کو سپورٹ کرے گا اور ووٹرز کا کیا ریاکشن ہوگا اس وقت بڑا پریمیچور ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھیں بلکل دیکھیں نو مائی کے بعد چیزیں بڑی چینج ہو گئی ہیں پوزن آپ لوگ کے ساتھ عمر کیانی بھی تھے مگر وہ ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو انہیں کیوں سر کیوں کیوں ساتھ کھڑے نہیں ہوئے انفیکٹر آپ لوگ بلانے بھی گئے تھے میرے اقال سے دیکھیں کیونکہ بڑا نہیں دیکھیں یہ میں آپ کو کہہ دوں بڑا شورٹ سا وہ بریفنگ تھی تو اسی لئے وہ گاڑی جب تک وہ لگا رہے تھے آگے پیچھے کر رہے تھے تو اس میں ٹائم نکل گیا تھا منہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو سب کے سامنے گئے ہیں کوئی چھپکے نہیں گئے مہتنے ڈی لائٹ میں گئے ہیں باقیدہ میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں وہ گاڑی لگانے میں اور دیکھیں نا سر آپ نے جب انہیں بلانے گئے وہ اس پر بھی نہیں آئے سر پارکنگ میں اتنی دیر لگ گئی ہاں وہ پارک کر رہے تھے گاڑی دیکھیں گاڑی پارک کر رہے تھے اور دیکھیں ان کے آنے دیکھیں جو بریفنگ تھی یا بات جو کر رہے تھے فوض چودری صاحب کر رہے تھے ہیتنی بھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آپ پولٹیکس چھوڑ چکے ہیں لیکن آپ دوسرے طرف ایک ایکٹیف کردار بھی ادا کر رہے ہیں میٹنگز ہو رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہے ہیں تو سر اگر کوئی بھی گروپ بن جاتا ہے یہ بات تیہ ہے کہ اب آپ الیکٹرال پولٹیکس میں حصہ نہیں لیں گے دیکھیں اس وقت تک جو میرے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جی آپ الیکٹرال پولٹیکس میں حصہ نہ لیں مگر دیکھیں نا ایک بزنس مین ہوتے ہوئے اور ایک مطلب سیاست میں کچھ عرصہ رہتے ہوئے اور لوگوں کی میرے سارے پولٹیکل پارٹیز سے بڑے اچھی تعلقات ہیں تو اٹھنا بیٹھنا اور یہ چیزیں تو چلتی رہیں گے کیونکہ میں کراچی میں مطلب پچھلے ہم کراچی میں میری فیملی جو ہے پری پارٹیشن ہم کراچی میں رہ رہے ہیں تو مطلب تعلقات ہمارے سب سے کاروبار میں مطلب سارے سیاسی پارٹیوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں سر میں نے بھی آپ کو دو گروپ کے اپشن دیئے تھے اگر آپ کے پاس اپشن پاکستان پیپلز پارٹی بھی آتی ہے پاکستان مسلمی قنون بھی آتی ہے تو ان دونوں جماعت میں سے باکستان پیپلز پارٹی کیونکہ آپ کراچی سے ہیں وہاں سے باکستان پیپلز پارٹی آپ کے لئے فیورٹ ہوگی ادھر جانے کا سوچہ جا سکتا ہے یا سوچ رہے ہیں نہیں دیکھیں میرے کوئی پیپلز پارٹی سے بھی آفر ہے مجھے ایم کیو ایم سے بھی آفر ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں اور جب میں سوچوں گا اور فیصلہ کروں گا تو آپ لوگ کو پہلے بتا دوں گا کہ یہ میں فیصلہ کر رہا ہوں اس کی وجہ دیکھیں سر یہ فیصلہ ایک مہینے میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک سال بھی لگ سکتا ہے اس میں پھر دیکھیں ایک مہینے بھی ہو سکتا ہے ایک سال بھی لگ سکتا ہے کئی ٹائم لگ سکتا ہے مطلب اس میں کوئی دیکھیں فیصلے آدمی کرتا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے